بدعملی اور بےعملی سے کیسے نجات پائی جائے مثلاً اکثر علم کے لحاظ سے انسان صحیح اور غلط کا پورا تعیون کر لیتا ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے کتراتا ہے تبلیہ جماعت میں عامال کی فضیلت بیان کر کے انسان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے لیکن ان میں سے بہت سی باتیں اجنبی اور عجیب لگتی ہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں اور کیا کسی لیے ہم اچھے عامال سے کتراتے ہیں فضیلت کی روایات بیان کیے بغیر بھی کیا انسان کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ خود اعتصابی کرتے رہیں ہر روز جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو ایک نظر اپنے پورے دن پر ڈالنے یہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا کسی کا حق بارا کم تولہ کسی کے ساتھ زیادتی کی کسی کی جانبال عبرو کے خلاف کوئی اقدام کیا کیا میں نے خدا کے احکام کی قابندی میں دن گزارا یا خلافورزی میں دن گزارا میں نے نماز کا احتمام کیا یا نہیں کیا تو ایک نظر ڈالیں اپنے اوپر تو یہ اعتصاب آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ آپ صحیح راستے کی طرف جائیں اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے خدا سے اپنے تعلق کو تازہ رکھنے کے لیے قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں کسی کو اگر ہفتے میں آت پون گھنٹا ملتا ہے تو زیادہ ملتا ہے تو اپنے حالات کے لحاظ سے قرآن مجید کو باقائدگی کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ عشرے میں ایک مرتبہ لازمان پڑھیں اور سمجھ کر یعنی قرآن مجید اگر عربی زبان نہ آتی ہو تو پھر اس کا کوئی اچھا ترجمہ پڑھیں تو اس سے خود خدا کی طرف سے تذکیر ہوتی رہتی ہے اور قرآن مجید کے اپنے اندر بھی بڑی طاقت ہے وہ انسان کو خدا کے قریب رکھتا ہے اور اس طرح بدی سے نجات پاتا ہے یہ تیہ کر لیں کہ کم سے کم ایک نماز نماز لازمان مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد میں مسجد کے اندر خود خدا نے ایک بڑی روحانیت رکھتی ہے وہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے ویسے تو پانچ نمازیں ہی مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن کم سے کم کوئی ایک نماز اور اگر وہ فجر کی نماز ہو تو کیا کہنے ہیں وہ سب سے زیادہ محصر ہوتی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ محسوس ہو کہ برائی کی طرف رجانات رہتے ہیں زیادہ تو آخری چیز وہ ہے جو قرآن نے کہی کونو ماس صادقین اپنی صحبت کو بدلنے کی کوشش کریں یعنی آپ ایسے اچھے اچھا عمل کرنے والے دوستوں احباب یا وزرگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اس کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ ہے خدا کا دیان کرنا سلوک ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ بھی ہے دین کے اندر رہنے کا باقی جو لوگوں کے ایجاد کردہ طریقے ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ فائدہ ہوتا ہے لیکن بعض وقت فائدے سے زیادہ بڑا نقصان ہو جائے موسیقی